اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج اپنے کسانوں سے تازت رین اپ ڈیٹ سبزڈی کے حوالے سے جیسا کہ کسان بھائیوں کو کافی دن سے انتظار تھا کہ کب سبزڈی کی رقم ہے ان کو ملنی سٹارٹ ہوگی ڈی اپ سبزڈی کے حوالے سے کسان بھائیوں کے بہت سارے سوال آ رہے تھے بہت سارے سوال دوست پوچھتے ہیں ڈی اپ سبزڈی کب آ رہی ہے کیونکہ جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے وہ ڈی اپ ہے جیسے ہمارے کھانے میں اگر بات کریں تو گندوں میں ایسے ہی ہمارے لیے ریڈ کی اڈی جو ہے ڈی اپ ہے کیونکہ ڈی اپ کی جو کھاد ہے وہ بہت زیادہ کسان استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کا ٹوکن بہت عام ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں آج آپ سے جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈی اپ سبزڈی جو ہے کون کون سی سبزڈی مل رہی ہے اور ڈی اپ سبزڈی کی جو باتیں تھی ہماری پندرہ مارچ سے سٹارٹ ہونی تھی وہ ہماری باتیں جو ہے سچ ثابت ہو گئی ہیں ڈی اپ سبزڈی جو ہے ملنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو آج ہم آپ کو اس کا ثبوت بھی دکھائیں گے اور اس کے علاوہ جو جو سبزڈی مل رہی ہے آج کسانوں کی بہت سارے کسان بھائیوں کی جو سبزڈی کی رقم آئی ہے ان کا ہم آپ کو پروف کے ساتھ دکھائیں گے کہ کون کون سی کسان بھائیوں کی جو سبزڈی کی رقم ہے وہ آئی ہے تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کسان بھائیوں سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل لیکن پرس آل کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جیسا کہ آج ہمارا مینٹ ٹاپک سبزڈی کے حوالے سے ڈی اے پی سبزڈی کا ہے کافی سارے دوستوں کے سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈی اے پی سبزڈی کب سٹارٹ ہونی ہے کب سٹارٹ نہیں ہوگی تو ہم جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ پندرہ مارچ سے سٹارٹ ہو جانی ہے آج جو ہے پندرہ مارچ ہے اور سبزڈی کی جو رقم ہے وہ آ چکی ہے آنے سٹارٹ ہو چکی ہے وہ ہم آپ کو پروف دکھا رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر جو ہے یہ پروف دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک سو پانچ ستر بہرہ جو بتیس نو ہے یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی تو یہ آج کی سبزڈی ہزار روپے پچاسی سو پانچ سو یہ دس ہزار روپے بنتے ہیں پانچ سو کے حساب سے یہ بیس ٹوکن کی سبزڈی کی رقم ہے اور یہ آج ہی ریٹ میں آئی ہے یہ ڈی اے پی کی سبزڈی کی رقم ہے یہ کنفرم نیوز ہے ہنڈر پرسنٹ کے ڈی اے پی کی سبزڈی جو ہے ملنی سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کو ایک اور بات کہہ دوں جیسا کہ سبزڈی کے حوالے سے اگر آپ کسی کو شک لگتا ہے جیسا کہ این پی کی سبزڈی آ رہی تھی این پی کے بھی سبزڈی آ رہی تھی لیکن ڈی اے پی کی نہیں آ رہی وہ ڈی اے پی کی سٹارٹ ہو گئی ہے تو جو فاسفورس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے این پی این پی کے ڈی اے پی یہ ایک ہی چیز تینوں میں جو ہے فاسفورس ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے اب فاسفورس کا بجٹ تو آ گیا ہے تو این پی کی بھی مل رہی تھی این پی کے بھی مل رہی تھی اب ڈی اے پی کی بھی ملنا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ اپنے سکرین پر پروف کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں آگے جو آج کی ڈیٹ میں سبسیڈی آئی ہے وہ موزہ اکانٹ ہولڈر جی او پی کی جانب سے اگریگل در سبسیڈی بارہ سو پچاس روپے یہ سپریہ کی سبسیڈی ہے یہ پانچ ٹوکنوں کی اٹھائیس سو روپے سبسیڈی آئی ہے یہ سپریہ کی پیمنٹ آئی ہے آج کافی سارے دوستوں کی جو سبسیڈی کی رقم ہے وہ آئی ہے تو یہ آپ اس کا چیز کا پروف آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں موزہ اکانٹ ہولڈر جی او پی کی جانب سے اگریگل در سبسیڈی دس ہزار روپے یہ جو ہے یہ ڈی ای پی کی ہے پھر آپ آگے دیکھیں موزہ آپ کو جی او پی اگریگل در سبسیڈی پانچ سو بھیج دی گئی ہے جس کو کسی بھی کنیٹ بائی ایج بی ایجنٹ سے جا کر یہ بھی آج پندرہ مارچ دوہزار اکیس کی سبسیڈی ہے یہ ڈی ای پی کی سبسیڈی کی رقم ہے تو آگے آپ دیکھیں یہ ہے یہ جو ہے آپوزہ آپ کو جی او پی اگریگل در سبسیڈی بارہ سو پچاس روپے جو بھیج دی گئی ہے جس کو کسی بھی کنیٹ بائی ایج بی 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 سبسیڈی ہے پانچ سو پانچ ٹوکنوں کی پیمنٹ ہے اور یہ سبسیڈی پیمنٹ آئی ہے تو آگے آپ کو جی او پی اگر گلتا ہے سبزری سات سو پچاس یہ جو ہے یہ سپریے کی ہیں تین ٹوکنوں کی سپریے کی پیومنٹ ہے تو یہ جو آپ کو آج اگاہ کی ہے باقی ایم او پی ایس او پی ان کی بھی سبزری آ رہی ہے لیکن ان کے جو ٹوکن ہیں وہ آلموس ختم ہو چکے ہیں جس کی بیس پناہ پر ہم آپ کو جو ہیں ہمارے پاس ہی بھی نہیں ہوتے تو آپ کو ہم یہ نہیں دکھا سکتا رہے پا رہے کہ جو ان کی سبزری ہے وہ آ رہی ہے یعنی پروف کے ساتھ لیکن ان کی جو سبزری ہے وہ آ رہی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ شوٹی ہے تو آپ کو ایک اور بات بتا دوں جیسا کہ اس دوست نے آپ کو جی او پی اگری گلتر سبزری اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا لیکن یہ ہے کہ اکاؤنٹ اسے کھول لینا چاہیے تھا یا پھر یہ جو اپنا اس نے شو کرا دیا ہے پاسفارڈ اور ٹرانزیکشن آئی ڈی تو ایسے کسی کو میسج جو ہے فارورڈ نہ کرے کیونکہ یا تو پھر وہ آکاؤنٹ آچا ہے چلیں 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 اس کا آکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے ہو ٹھیک ہے تو ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں جو سبزری کی رقم آتی ہے آپ بندہ بندے کا آکاؤنٹ کسی اور سے ہم پہ ہوتا ہے ہے اور بھیجتا کسی اور سے ہے اس کا ایک نقصان ہے کہ وہ سبزری کی جو رقم ہے وہ نہیں نکل پاتی دو سو چودہ کی وجہ سے بعض وقت پانچ سو چار کہہ رہا رنگ اٹھا لگوا تو پانچ سو چار اور ایس پر نیکٹ ایپ پر نکال ہو تو دو سو چودہ تو ہمیشہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ اسی جو ہے سیم سے کریں جس سم پہ آپ ایچ پر اکاؤنٹ اوپن کریں اسی سے جو ہے اپنے جو ہے سب ٹوکن سینڈ کریں تاکہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اسی کے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ٹریکٹ آئے آج ایک دوست کی سبزری کی جو رقم ہے سپری کی وہ آئی ہے بہاولنگر کا دوست تھا تو اس کی جو سبزری کی سبزری کی رقم آئی اس نے اکاؤنٹ کسی اور سیم پہ کھولا ہوا تھا لیکن اس کی سبزری ٹوکن کسی اور سیم سے کیے جب اس کی پیمنٹ آئی اس کے تو کافی دن سے وہ بیچارہ پر رشان تھا کہ اس کی سبزری کی جو رقم ہے وہ آگئی ہے ماشاءاللہ لیکن خوش ہوا لیکن جب نکالنے کی ٹرائی کی تو ایچ ویل کنیکٹ کا ایپ پہ جو ہے اس وہاں پر دوست چودہ کا ایرہ پھر جب وہاں پر ڈیوائس سے چو کر آئے تو وہاں پر ڈیوائس پہ چون ہی ہوتی تو وہ بیچارہ پریشان کہ اب سپری کی سبزری جو ہے اس کی رٹک گئی تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ جو بھی جب بھی ٹوکن سینڈ کریں تو آپ جو ہے اپنا ایچ ویل کنیکٹ کا اکاؤنٹ اوپن کر لیا کریں اور اسی اکاؤنٹ والی سن سے جو ہے ٹوکن سینڈ کیا کریں تاکہ آپ کی جو رقم ہے وہ بالکل محفوظ رہے اور آپ کے جو ہے کنیکٹ اکاؤنٹ میں ہے تو اسی طرح جو اکاؤنٹ دوست نہیں بنا پاتے ایسے ہی میری اپنی سبسیڈی کی رقم جو ہے تیرہ ہزار چھ سو روپے کی رقم پچاس آٹھ ہزار روپے کی تھی ڈی اے پی کی اور چھپن سو تھی ایس او پی کی تو یہ بہت پرانی سبسیڈی کی رقم آئی ہوئی تھی لیکن جو ہے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تھا احساس کی وجہ سے احساس کے پیسے لیے ہوئے تھے لیکن جب سبسیڈی کی رقم آگے نکالنے کے لیے گئے پانسو چار گئر آگے جب اکاؤنٹ بھی بنایا تو وہاں بنتا نہیں تھا دوستہ تو احساس کے اکاؤنٹ کی وجہ سے پھر جب آپ فروری میں اپن ہوئے تو ہم نے کھولنے کی ٹرائے کی تو اب ہم نے اپن کرنے کی ٹرائے کی تو آگے سے کسی نے وہ رقم چوری کر لیسی جیسے ہم چیک کر آتے ہیں ایچ پیر نیٹ کی ڈیوائیس والے سے تو آپ اس نے جو ہے ہمارے شانستی کا نمبر نوٹ کر کے اس کا ڈیٹر لے لیا ایشو ڈیٹر ماں کا نام کے ناظرہ والوں سے پھر اس نے چار ٹرانزیکشن آئی ڈی کے جو پاسکوڑ ہوتے تھے وہ پرانی ٹرانزیکشن آئی ڈی تھی ایٹھتر میں اسی سے نیچے جو بھی ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوتی ہیں اس کے چار پھنچوں کا پاسکوڑ ہوتا ہے جو اسی کے بعد گئے ہیں اس پہ آٹھ ہنچوں کا پاسکوڑ ہوتا ہے تو اس طرح اس نے جو ہے چار ہنچوں کا پاسکوڑ ایک ہزار ایک سے لے کے نو در نو سنی نانوے تک ٹرائے کی تو اس کی سبسٹی کی رقم ہے اس طرح سے نکال لیا اکاؤنٹ بھی ہمارا بنا لیا اور اس نے سبسٹی کی رقم نکال لی جب ہم چیک کرنے لگے کیونکہ ہم نے ویریفیکیشن کرائی ہوئی تھی ہم چیک کرواتے رہے ہمیں ہمارے اندازے میں سبسٹی کی رقم پڑی تھی لیکن جب ہم نکالنے کے لئے اکاؤنٹ بنانے کی تو یہ تھی سبسٹی کے حوالے سے آج یہ زیادہ ترین اپ ڈیٹس اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازہ جاتا ہوں اللہ حافظ